بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شہ فریزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی کیمہ کریلے کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں گرمیوں کی سبزی کمال کی سبزی دل سمجھا رہی ہے ٹیسٹ فل تیار ہوگی کمال کی تیار ہوگی کڑوے بھی نہیں بنیں گے شگر والوں کیلئے بھی فائدہ مند ہے گرمیوں کی سوغات بھی ہے کیمہ کریلے مختلف طریقوں سے لوگ تیار کرتے ہیں آپ لوگوں کو جو طریقہ بتانے والا ہوں کمال کرنے والا ہوں توجہ سے دیکھیں کیمہ کریلے تیار کرنے کے لیے ہم نے فریش کریلے لے لیے ہاف کے جی آدھا کلو اور اس طریقے سے باری باری کاٹ لیا بینج ریموو کر دیے کس طریقے سے کیے ایک کریلہ بچا لیا ٹھیک ہو گیا اسے کریلے کو آپ کو اس طریقے سے ہم نے پہلے چھیل لیا اس طریقے سے چھیل لیں کے بعد اب ہم نے کیا کیا اس کو اس طریقے سے چھیل کے چھوڑی کی مدد سے تھوڑا سا یہاں سے تھوڑا سا یہاں سے کاٹ دیا اس کو سینٹر میں سے دو پیس اس طریقے سے کر لیے بیج ریموو کر دیے یہ کریلہ میں نے رکھا ہوا تھا تاکہ آپ کو میں سمجھا سکوں ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے اب ہم نے اس کو کاٹ لینا ہے باریک باریک اس طریقے سے آدھا گلو کریلے اس طرح باریک باریک کٹ کے اب ہم نے کیا کرنا ہے ون ٹیبل سپون نمک کا اس میں لگا دینا ہے کچھ لوگ اس کے ساتھ ہلدی بھی لگاتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں آپ ہلدی اور نمک بھی لیکن میں سمجھتا ہوں محلدی کا کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ لوگ اس کو پانی ڈال کے فریز بھی کرتے ہیں کڑوہ پاندور کرنے کے لیے ہم اس طریقے سے آج بنا رہے ہیں ہمارا مقصد آپ لوگوں کو مختلف طریقے مختلف کوکنگ سکھانا ہے کسی پر تنقید کرنا نہیں ہے ہم اپنے طریقے سے جو ہمیں سمجھ ہے جو ہمیں استادوں نے سکھایا وہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں اس طرح کا سٹینر لے لیں اس میں ڈالتے ہیں ایک گھنٹے کے لیے دھوب میں چھوڑ دیں ٹھیک ہو گیا ایک گھنٹے کے بعد کس پراسیس سے گزاریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے ایک گھنٹے کے بعد ملتے ہیں یہ یونیک ریسپی ہے اس سے پہلے آپ نے اس طرح کی ریسپی یوٹیوب پر نہیں دیکھی ہوگی میں کوشش کروں گا آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دوں ایک گھنٹہ دھوب میں رکھنے کے بعد یہاں پہ لے آئے اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ کا پیشے گکر لے لینا ہے آدھا کلو ہمارے پاس کی موٹا مٹن کا آپ بیگ میں بنا سکتے ہیں سیم پراسیس یہ ہی رہے گا یہ اس میں پیشے گکر میں ڈال دیں اچھے طریقے سے واش کیا ہوا انا اس کے اندر ہم شامل کریں گے یہ ٹیماتر جن کا وزن ڈیڑھ سو گرام بنتا ہے اس طریقے سے دو دو پیس کریں ایک مسئلہ نہیں ہے ٹیماتر tranکز میں ڈیڑھ سو گرام سے کاکٹ کریں گے ایک عدد اس کے اندر پیاز شامل کریں گے целی اہماری پسیzیں تین عدد عدد میں بلابی ہرہر پیازوں ہیں اس اس کے اندر کٹنے میں کچھیں بense میں اچھے جاناں نمک نمک ریڈ چلی 1 تی سپون بھرکے شامل کر دیں 1 فورس ٹی سپون حلدی شامل کر دیں آدھا گلاس پانی کا شامل کر دیں شامل کر کے اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں اس طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر چھے جووے لسن کے شامل کر دیں ثابت ہی شامل کر دیں ٹھیک ہو گیا یہ چھے جووے اس کے سر شامل کر دیں اوپر جس کا کور لگا دیں دس منٹ کے لئے ہم اس کو چھوڑیں گے اس طریقے سے کور لگانے لگیں اوپر سے اس کو بیٹ دے دیں ٹوٹل دس منٹ میڈیم فلیم رہے گا پہلے اس کو تین منٹ کے بعد اس کی وصل چلے گی تین منٹ کے بعد اگر آپ گنیں تو سات منٹ ٹھیک ہو گیا ٹوٹل دیکھا جائے تو دس منٹ دس منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں دس منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں ہم نے فلیم کو بند کر دیا اس کی سٹیم ریموو کر دی کریلے جو لوگ پسند نہیں کرتے جو کہتے ہیں کہ کڑوے بنتے ہیں آج کے بعد اگر کریلے کڑوے بنیں گے تو مجھے بتائیے گا کڑوے کریلے بننے کی دو ہی وجہات ہوتی ہیں یا تو ان کے اندر پانی رہ جاتا ہے پانی سے اس طریقے سے آپ نچوڑتے نہیں ہیں یا فرائی ٹھیک نہیں ہوتے ٹھیک ہو گیا میں نے اچھے طریقے سے نمک والے پانی کو نچوڑ لیا اب پھر نچوڑوں گا پھر نچوڑ رہا ہوں ان کے اندر پانی نہیں ہوتا چاہیے اس طریقے سے سارے کریلوں کو نچوڑنے ہوتے پین لے کے فلیم کو انکر دیں ایک کپ کوکنگ آئل کا شامل کر دیں آئل کو گرم ہونے کے لئے چھوڑ لیں آئل گرم ہو گیا ان کو اچھے سے فرائی کر لیں اگر آپ کے کریلوں میں پانی موجود رہے گا فرائی اچھے سے نہیں ہوں گے کڑوے لگیں گے یہ با ذہن میں رہے اس میں ڈال دیں ان کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیں فرائی کر کے ہم کریلوں کو آئل میں سے نکال لیں گے چار سے پانچ میٹے لگیں گے ان کو میڈیا فلیم پر یہ لیں جی پانچ میٹے کے بعد فلیم کو بند کر دیں یہ دیکھیں ہلکی ہلکی گولڈن ہونے شروع ہو گے اس ٹائم پھر ہم نے ان کو نکال لینا ہے کالے نکال دینا ہے کڑوے ہون کے پھر کڑوے بڑھنے ان تمام کریلوں کو اس طریقے سے ہم نے نکال لیے تمام کریلے اس طریقے سے ہم نے نکال لیے ان کو یہاں سائیڈ پر رکھ دیں اسی آئل میں دوبارہ سے ہم نے اب کیمے کی بنائی کرنی ہے فلیم کو آن کر دیں اس کو اٹھائیں کیمے کو اس کے اندر ہم شیفٹ کریں گے اور ٹیمارٹر کی جس کی نیاز پر ہم اٹھا دیں گے بیمارٹر کی سکن ریموو کرنے کے بعد یہ ادھرک اور سبر بچے چوپ کی تھی یہ شامل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے خوش کے دھنیاں موٹا کھٹا ہوا وان ٹی سپون بھر کے شامل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے زیرا فورڈر ہاپ ٹی سپون شامل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھے طریقے سے میڈیم فلیم پر بنائی کر دیں تاکہ پانی وغیرہ خوش ہو جائے ٹھیک ہو گیا اچھے طریقے سے بنائی کرنے کے بعد یہ جو فرائی کی ہوئے کریلے تھے اس میں شامل کر دیں اور دو میٹ کریلوں کے ان کے ساتھ فرائی کر دیں اچھے طریقے سے بنائی کر دیں ٹھیک ہو گیا ان کو اچھے طریقے سے دو میٹ میں بھول دوں فلیم ہمارا میڈیم ہی رہے گا اور یہ دیکھیں بنائی کی نشانی یہ ہے کہ آئی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اس ٹھیک ہو گیا کچھ لوگ اس ٹھائم پر دہی بھی ڈالتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دہی اس ٹھیک نہیں ہے اس کو ہم اسی طریقے سے بنائیں گے دو میٹ کے بعد میٹھتے ہیں دو میٹ بنائی کرنے کے بعد کریلے اچھے طریقے تھے یہ جو ہم نے دو پیازے چوف کی تھی اس کے اندر شامل کر دیں اس طریقے سے اب آپ لوگ یہ پوچھئے کہ پیاز ہے یہ میٹھے تو نہیں ہو جائیں گے بلکل بھی میٹھے نہیں ہوں گے پیاز کے پانی سے یہ گلیں گے پیاز بھی بیچ میں ختم ہو جائے گا بلکل گل جائے گا ٹینڈر ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کو اس طرح میٹھ کر دیں اب کچھ لوگ اس میں پانی شامل کرتے ہیں ہم پانی نہیں دالیں گے پیاز سے اپنا پانی چھوڑنا ہے اس کے اندر بہت پیارا ٹیسٹ لے کے آئے گا اس کو اس پیام پر آکے دم والے پلیم پر کر دیں اوپر سے کور لگا دیں یا دس منٹ کے لئے چھوڑتے ہیں دس منٹ کے بعد میں ملتے ہیں کور چھوڑتا ہے ایوٹا دیا یا دس منٹ کے لئے کور لگا دیں اور دس منٹ کے بعد میں دس منٹ کے بعد ھٹھا دیں کھلیلے و غیرہ بیچ پی Badet ڤجببویہ مکس ہو چکے ہیں کھاتے وقت بہت بہت ٹیسٹ پوڑا لگے آپ کو پیاز بھی مکس ہو چکے ہیں فلیم کو ہائی کر دیں گرمüfو نوخش سپون شامل کر دیں اور ہائی فلیم پر ایک منٹ پر پکنے دیوہ بھائی رہے گا ایک منٹ کے بعد فلیم کو بند کر دیں ٹیبل چھوٹا ہے اس کو یہاں ہی گھمکا دیں ایک یہاں پر یہ سٹینٹ لے اس کے ساتھ کا یہاں پر جناب اللہ یہ اپنے کریلے کیمہ ہم لوگ آپ سے جدید ریسپیاں نیو ریسپیاں ٹیسٹ فل ریسپیاں شیئر کر رہے ہیں انشاءاللہ ٹینشن نہ لیا کریں اس طرح سے ڈیش آؤٹ کرنے لگے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں ہمارے ساتھ چلتے رہیں اسی طریقے سے اور ہم آپ لوگوں کے ساتھ نئی نئی ریسپیاں انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے یہ کیمہ کریلے یونیک ریسپی جو آپ لوگوں سے میں نے شیئر کی اگر آپ کو اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر کر دیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیا کریں جتنا آپ شیئر کریں گے کسی بے روزگار افراد تک ہمارا پہاں پہنچے گا فیس بک پہ ہمارا پیج ہے اس کو لائک کر دیا کریں اسٹاگرام پہ میں فالو کیا کریں تو وہوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ